پی اوکے پر وہ رہتے ہیں وہاں پر آتنکی کیام پھل پھول رہے ہیں پردرشن کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے سکولوں میں دہشتگردی کا پارٹ پڑایا جا رہا ہے آتنکیوں کو یہاں پر وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے پی اوکے میں پردرشن کر رہے لوگوں نے سیدھے سیدھے پاکستان کی سرکار اور سینہ کو چیتابنی دی ہے کہ اگر پی اوکے میں ٹیرر کیمپس ختم نہیں کیے گئے تو وہ خود ہی ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے پی اوکے میں چار جگہ کی تصویر ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گلگت کی تصویر ہے نیلم گھاٹی، مزفر آباد، کوٹلی ان سبھی جگہوں پر پاکستان کی سرکار کے خلاف پردرشن ہوئے آتنکی کیام کو ہٹانے کی مانگ کی گئی اور سرکار کو صاف صاف لوگوں نے کہا اگر آتنکی کیامپس نہیں ہٹتے تو یہاں کے لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے آپ کو سنباتے ہیں کہ کس طرح سے پی اوکے کے لوگوں نے پاکستان کے جھوٹ کو ایک بار پھر سے بے نخاب کر دیا ہے جب تک ایک 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 ستمین سے دشت کردوں کا سپاہے نہیں کر دی جاتا اچھی اور پورے دشت کردوں کا یہ کنفریک کی ختم نہیں کر دی جاتا جب تک آدھے دشت کردوں کو گھر میں چھپا گے رکھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے یہاں پہ دشت کردوں کے جو کیمپ ہے یہاں پہ جو بینٹ جو آگنیشنز جو ہیں جو بینٹ جہادی کوتے ہیں ان کو پروائیٹ کیا گیا ہے راشن ان کو پروائیٹ کیا گیا ہے وہ وسائل مزہ مت کرتا ہوں ریاست جمہو کشمیل کی اس کیپیٹل سیٹی کے اندر لشکر تیبہ کے جہادی کیمپوں کی سب سے پہلے برپور انداز پہ اس کی مزہ مت کریں جنوبی پنجاب کے دشت کرد جو چیلنگ توڑ کے یہاں آئے ان کو وی آئی پی پروٹک ہو دیا جائے میں انتظامیہ کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے دیامر میں گلگت میں بسین میں کشلوڑ میں جہاں کئی بھی نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جہاں کئی بھی دہشتگردوں کے طالبان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم نہیں کیا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے ہم بھی مجبور ہوں گے کی انتہائی اگرام کرنے پر لگتے ہیں ایسائی کی ایجنسیو کے اندر اور حکومت کے اندر کوئیسے افراد ہیں جو ان کی پوش بنائی کر رہے ہیں سلاکی کے دشمن ہیں اور امن کے دشمن ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں اور وہ ایک مسلح کے اسے اندر گسے ہوئے ہیں جو آئی ایسائی کی امام پر یا ان کی جو ہے زیر سایہ چھپر چھو میں جو سکول چاہ رہے ہیں ان کے بچوں سے یہاں پہ آکے جو ہے وہ زمدستی مزارے کروائے کے اور ان کا جو سلیپس ہے اس کے اندر جو ہے وہ لشکر دعیبہ اور دیگر جو یہ جواد دعویٰ ٹائپ تھی جو جماعتیں یہ ایک ہی ہے لشکر دعویٰ اور جواد دعویٰ اس تقریب کی جو جازی تنظیمیں ان کے والے سے جو ہے تاریفی مزمین جو ہے وہ ڈالے گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گناونی سازش ہے جو ریاست جمہو کشمیر کے اس حصہ میں جو پاکستان کے ذریعے انتظام ہے ان بچوں کو جو ہے ایک مخصوص جو ہے وہ تہشتگردی کی ڈوز دی جاری ہے پاکستان کی کچھ جہادی تنظیمیں جو اقوام عالم نے بینڈ کی ہوئی ہیں جن کے اوپر پابندی ہے انہوں نے جو ہے اپنی اوپر جو ہے وہ کیموفلاج کر کے جو ہے وہ یہاں پر آکے بچوں کو جو ہے وہ ایک تہشتگردی کی جو ہے وہ راہ ہے یا اس ٹرینڈ پہ جو ہے وہ اس کو چڑھانے جا رہے ہیں جو میں ریکویسٹ کروں گا اقوام عالم سے اور جو لوگ اس دنیا کے اندر دہشتگردی کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم جو یہ دہشتگرد انظیمیں ہیں جنہوں نے کیموفلاج کی ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر آکے اس اپنے مخصوص مقاصد کے لیے انہوں نے یہاں پر مدرسہ ٹیپس جو ہے وہ بچوں کو تو پتم نے پناہی ہوئی ہیں لیکن سوچ ان کی وہی جو ہے وہ دہشتگردی کا جو مدرسہ ٹیپس جو ہوتے ہیں خوفیہ رپورٹس کے مطابق پی اوکے سے لے کر پاکستان تک ٹیرر کیمپس چل رہے ہیں خوفیہ رپورٹس یہ کہتی ہے کہ صرف پی اوکے میں پچاس سے ایک سو ساتھ ٹیرر کیمپس ہیں اور یہ ٹیرر کیمپس پی اوکے سے لے کر لاہور تک پھیلے ہوئے ہیں چالیس سے پچاس آتنگ کی ہر ٹیرر کیمپ میں ٹرین کیے جاتے ہیں تیس سے پینتیس دن میں آتنگوادیوں کی ٹریننگ پوری ہوتی ہے پی اوکے میں موجود کچھ اہم ٹیرر کیمپس جس میں عبداللہ بن مسود، شوائی نالہ گڑی، دوپٹہ، دودھنیان اور شمس الحق شامل ہیں پاکستان میں موجود ٹیرر کیمپس لاہور، گجرہ والا، منگلا، منسہرا، نفWP اور بھیمبر جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور یہ تصویریں دیکھنے کو ملی ہے گلگک اور ساتھی الگ الگ جگہوں سے جہاں پر لوگ پردرشنگ کر رہے ہیں پاکستان نے آتنگ کی کیمپ اور سرجکل سٹرائک پر جھوٹ کہا لیکن اب سیما پر رہنے والے لوگ ہی ان ٹیرر کیمپ سے پریشان ہو کر پردرشن کر رہے ہیں لوگوں کے ویروت سے پاکستان بے نقاب ہو چکا ہے اور ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ پی اوکے میں ٹیرر کیمپ چل رہے ہیں بھارت نے سرجکل سٹرائک کر آتنگ کیوں کا سپایا کیا اور اس پر باتشیت کرنے کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈیفرنس ایکسپورٹ ہے ریٹارڈ لیفٹیننٹ جنرل بی ایس جیسوال بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا سر جس طرح کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان علاقوں سے اگر گلت ہم نہیں ہیں تو کیا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پہلے سے ٹیرر کیمپس تو آپریٹ ہوتے تھے لیکن سرجکل سٹرائک کے بعد جن ٹیرر کیمپس کو شفٹ کیا گیا وہ انہی علاقوں میں کیا گیا جس کے بعد لوگوں کا ورود اور زیادہ بڑھ گیا دیکھئے یہ حقیقت ہے کہ اس علاقے میں ٹیرریس کے موجودگی سے ان کو بہت تکلیف ہے اس کے علاوہ جو وہاں کی عوان ہے وہ ایک سینٹر آف گریبیٹی کہیں بھی کسی بھی دیش میں اب ان کے جو اولاد ہے جو فیوچر ہے ان کو پاکستان کے جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹیرریس کے راستے کو استیار کریں وہ ان کے جتنے میں مدرتے ہیں اس میں تعلیم جو دے رہے ہیں وہ غلط پکار کی تعلیم دے رہے ہیں مذہب کی تعلیم اچھی ہے وہ دے ضرور لیکن اگر وہ ٹیرریس کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو ٹیرریس بنانے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں تو نیچرلی جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے خلاف تو بات کریں گے اس کی بخالفت نہیں کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اثر ٹیرریس کا وہاں موجود بادیوٹی کا ہے وہ ان کے بچوں کے اوپر نہ پڑے تاکہ ان کے بچوں کا فیوچر اچھا رہے یہ عوام کی ایک آواز نکلی ہے اور یہ دور تک جائے گی اور اس کا اثر جو ہے پاکستان آرمی اور ٹیرریس کے اوپر بہت سارا اثر پڑے گا بہت بہت شکریہ باتچیت کرنے کے لیے جس پالزب اور جس طرح کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے بعد ریاکشنز بھی آئے ہیں شفصینہ کے سانجرے راؤت نے کہا ہے کہ پیوکے میں لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں اور یہ بھارت کی کوٹنی تک جیت ہے اصلیت کیا ہے وہاں یا آج وہاں کی لوگ کھول کر سامنے آ کر اگر بات کرتے ہیں بولتے ہیں تو پورے ویشو کو پتا چلے گا کہ وہاں مانو ادھکار کا اُللنگن کون کر رہے ہیں پاکستان کر رہے ہیں اور پاکستان کیا یہ چہرہ جس طرح سے سامنے آیا ہے یہ ہندوستان کی کٹنیتی کا ویجائے ہے پھر ہماری ویڈیش منترالے ہو ہمارے پردھان منتری جی ہو یہ ویجائے ہے ایک طرح سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ وہاں کے لوگ اب پاکستان کے خلاف بغاوت پر اُتر آئے ہیں اور اس پر اور زیادہ باتشیت کرنے کے لیے ڈلی سے میرے سہیوگی منیش شکلا اس وقت جڑ چکے ہیں سیدھا منکہ رکھ کر لیتے ہیں منیش سات جگہوں پر پردرشن جن کی یہ تصمیریں پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہیں ان تصمیروں کے ساتھ کیا اب بھارت کو کوٹنے تک ستر پر آگے اور بڑھنے میں مدد ملے گی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اس طرح بیروت پردرشنین علاقوں میں ہو رہا اس سے پہلے بھی ایسی آوازیں آتی رہی ہیں دیکھیں پاکستان کئی بار جو کشمیر ہے اس کشمیر کو لے کر کے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیومن رائٹ وائیلیشن ہے یہاں پر لوگوں کے قلاف ہماری سینہ کام کرتی ہے لیکن اگر آپ اصلی تصویر دیکھیں جو پیوکی کے جو حصے ہیں وہاں پہ کافی لمبے وقت سے پردرشن چل رہے ہیں وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو انتہاراستک کمیونیٹی ہے وہ سامنے آیا اور ان کے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھے آپ دیکھیں وہاں دو تین طریقے کی پرابلم پڑما ایک تو ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے بچوں کو نوکریہ نہیں ملتی سکول بہتر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جس طریقے سواتھ ٹیرر کیمپس ہے کیونکہ سبھی کو معلوم ہے کہ وہاں چالیس سے پیتالیس ٹیرر کیمپس ہیں الگ الگ لوکیشن پہ اور ان ٹیرر کیمپوں میں لوگوں کو جوستی وہاں لوکلز کو بھی یہاں پہ شامل کرایا جاتا ہے اور کئی باروں پر اس طریقے دباب ڈالا جاتا ہے کہ آتنکی مدد کریں اور اسی وجہ سے یہ اس طریقے کے پرداشن ہو رہے ہیں اور یہ بھارت کے لئے ایک بڑا موقع ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ جو ساری تصویریں آ رہی ہیں وہ بتائے دباب بنائے تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے بہت بہت شکریہ آپ پوری جانکاری دینے کے لئے